سپریم کورٹ میں بجلی کے بھاری بھرکم بلوں سے متعلق کیس کی سماعت سولہ اکتوبر تک ملتبی کر دی گئی ہے عدالت نے اٹرنی جنرل سمیہ تمام فریقین کو نوٹس جاری کر دیئے چیف جسٹیس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیئے کہ سولہ اکتوبر کو دلائل سن کر فیصلہ کریں گے سولہ اکتوبر کو ویڈیو لنک کے سہولت نہیں دی جائے گی تمام فریقین عدالت میں آ کر دلائل دیں تفصیلات جان لیتے ہیں عدیل سر فراز ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل کیا پیشفت ہوئی ہے آج کی سماعت میں بلکل وقت کے بعد ساڑھے گیارہ بجے جو ہی سماعت کا آغاز ہوا تمام وکلا جو ہیں ریسپانڈنٹس اور پیٹیشنس کی جانب سے عدالت میں پیش ہوئے چیف جسٹیس نے پہلے تو تمام سے تفصیلات پوچھی کہ کون کون کن کن کلائنٹس کی جانب سے پیش ہوا ہے اس کے بعد دوران سماعت جو ریسپانڈنٹس ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہمیں نوٹس محصول نہیں ہوئے جس پر عدالت نے اب سولہ اکتوبر تک سماعت ملتوی کی ہے اور ساتھ ہی تمام فریقین اور ریٹانین جنرل فر پاکستان کو نوٹس جاری کر دی ہے اور عدالت نے اب یہ ہدایت کی ہے کہ آئندہ سماعت جو سولہ اکتوبر کو ہوگی اس پر ہم دلائل سن کر ممکنہ طور پر فیصلہ سنا دیں گے نمٹا دیں گے ان درخواستوں کو اور دوسری جانب عدالت نے اب سولہ اکتوبر کو تمام مقلع سے یہ گزارش کی ہے کہ وہ ذاتی حیثیت میں اسلام آئیں اور دلائل دیں اپنے کیونکہ ویڈیو لنک کی سہولت اس دن دستیاب نہیں ہوگی ویڈیو لنک کے ذریعے کافی زیادہ دشواری پیش آتی ہے چیف جسٹس نے کہا کہ آپ لوگ کے کلائنٹس کافی امیر ہیں آپ لوگ کے سفری اخراجات برداشت کر لیں گے اس کیس میں ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو لنک کی سہولت اس دیاب نہیں ہوگی تاہم عدالت نے اب سولہ اکتوبر تک تمام فریقین کو یہ کہا ہے کہ اپنے دلائل جو ہیں وہ دیں اور دوسری جانب عدالت نے ریسپانڈنٹس اور پیٹیشنر یعنی فریقین اور درخواست گزاروں میں سے ایک ایک وکیل کو کہا ہے کہ اپنے سے ایک وکیل کو چنے اور اس ایک وکیل کو یہ ادایت کی ہے کہ وہ تمام تک جو ریکارڈ ہے کیس سے متعلقہ وہ اپنی دلخواست کے اندر سپریم کورٹ میں جمع کروا دے تاکہ ہمیں آسانی ہو اور آپ کو بھی آسانی ہو اور کیس جلدی سولہ اکتوبر کو اب جواب جمع کرانے کے دعایت کی گئی ہے بہت شکریہ عدیل صرف راز اپڈیٹ کرنے کے لیے اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ